بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان بات کریں گے کل کے بجلی کے بریکڈاؤن پر امپورٹڈ حکومت کی ایک اور نائلی حکمران تماشا دیکھتے رہے ساری الین جی یورپ کو بیچ دی لوڈ شیڈنگ بڑے گی شہباز شریف نے ایک اور خوشکبری دے دی ملک میں اندھیروں کا راج تین ماہ کے اندر دوسری مرتبہ بجلی کا بدترین بریکڈاؤن اور وزراء کے دعووں کے باوجود بجلی فوری باہل نہ ہو سکی کیا ہم اٹمی ملک ہیں میرا سوال یہ ان حکمران سے ہے آپ کو ماننا پڑے گا پورے ملک سے بجلی ایسے گائب تھی جیسے پی ڈی ایم والوں میں سے غیرت پاکستان بھر میں کروڑوں شہری تین ماہ کے دوران دوسری مرتبہ بجلی کے بدترین بریکڈاؤن سے متاثر جہاں ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں بجلی کا نظام دھرم برم ہو گیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایک دہائی سے جاری تو ہے ہی اب بجلی کا ملک بھر میں بریکڈاؤن بھی معمول بنتا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ملک تو اس گاڑی کی طرح چل رہا ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ ہی کھالی ہے اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے یہ ملک کرپ حکومتی ٹولے نے ملک کی باقی دوسرے شعبوں کی طرح بجلی کے شعبے کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے پچھلے سال اس طرح کے بڑے بریکڈاؤن کا سامنا ملک کو تین بار کرنا پڑا ہر بار وجوہ جاننے کے لیے انکوائری کمیٹی انکوائری کمیٹی بنا دی جاتی ہے مگر ہر بار کی طرح کسی پر ذمہ داری ڈالی نہیں جاتی نہ کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے پھر ناظرین درستگی آئے گی کیسے ملک میں ایک بار پھر میجر پاور فیلور کا سامنا کرنا پڑا قرم دستگیر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں پاور بریکڈاؤن پہلی بار نہیں ہو رہا نہ یہ شاید آخری بار ہو بریکڈاؤن کی وجہ بتانے کے بجائے آپ قوم کو یہ بتائیں پچھلے تیس سے پینتیس سال آپ اور آپ کے اتحادی پیپس پارٹی اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ بھی کر رہے ہیں کیا بہتری لائے آپ ملک میں بجلی کے نظام میں یعنی بلکہ بہتری کیا لانی تھی آپ لوگوں نے تو کمیشن کے چکر میں ہم پر مہنگے یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہم پر مسلط کیے ساتھی ملک میں متابادل یعنی رنیوبل انرجی کو فروک دینے کے بجائے مہنگے ایندھن پر چلنے والے الینجی پلانٹس لگوائے تاکہ عوام مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہوں بس آپ کی کمیشن آپ کی جیبوں میں آنی چاہیے ایک اور جرم جو موجودہ کرپٹ اور ناہل ریجیم آپ ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے پچھلے دور میں قوم کے ساتھ کر گئی آپ کے ہی کرپٹ لوگ وہ ٹرانس میشن سسٹم کی اپگریڈیشن کو نظر انداز کر گئے کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ بغیر اپگریڈیشن کے ٹرانس میشن سسٹم کس طرح بجلی کی فرامی کو یقینی بنا سکتا ہے یہ سب جانتے تھے یہ کوئی بچے نہیں تھے ان کی کبھی نیت ہی نہیں تھی ملک بجلی کے نظام کو درست کرنے کی یہ بس سرے محل لنڈن میں مہنگی پراپرٹیز بہریہ میں بلاول ہاؤس بنانے میں مصروف تھے پر کہاں سے ملک کے لوگوں کا احساس ان کے دل میں آتا اور حمد دستگیر صاحب اگر آپ لوگوں نے بجلی کے اداروں میں اپنے سپوٹرز کے بجائے اہل لوگوں کو لگایا ہوتا تو بجلی کی ڈسٹریبیشن کمپنیز میں یونین سیاست یا پارٹی سیاست کے بجائے پروفیشنل طریقے سے کام ہو رہا ہوتا اگر آپ لوگوں نے مہنگے بجلی گھروں کے بجائے ٹیمپس پر کام کیا ہوتا اور ترسلات کے سسٹمز کو اپگریڈ کیا ہوتا تو قوم اس قسم کے بریک ڈاؤن کا سامنا کبھی نہیں دیکھ پاتی اب وزیر آزم شاباز شریف نے نیپرا سے بریک ڈاؤن کی ریپورٹ مانگ لی ہیں مگر یہ صرف خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں کیونکہ انکوائری کے نام پر عوام کو پھر بے کف بنایا جائے گا ہونا کرانا کچھ نہیں قرم دستگیر صاحب کاش آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے اس ملک میں ڈیمپ بنائے ہوتے مگر آپ لوگوں نے تو پچھلے تیس سال اس قوم کو ڈیمپ فول بنایا ہے جس کا نقصان ہمارے آنے والی نسلیں بگتیں گی کیونکہ آپ اور آپ کی فیملیز آپ کی بیویاں بچے سب باہر اور یہاں سے وزارتیں ختم ہونے کے بعد آپ لوگ تو ملک سے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں لیکن جو غریب عوام جس نے یہاں رہنا ہے جو سچے پاکستانی ہیں وہ پستے چلے جائیں گے جناب ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا